اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جٹ اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بجرے ہیں اور یہ نوجوان اس وقت بھی محنت مزدوری کر رہا ہے فوڈ پانڈا پہ یہ ڈیلیوری دینے آئے میں نے انہیں روک لیا ہے ایسی دلچسپ کہانی ہے اتنی تیز بارش میں بھی میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کا انٹرویو کروں اور یہی بھی کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں ان نوجوانوں کو دکھاؤں جو ساری رات پب جی کھیلتے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صبح یہ سوچتے ہیں کہ پچاس ساٹھ ہزار پی کی نوکری ملے تو کریں گے یا ہم باہر جائیں گے کس مجبوری کے تیت بارش میں بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی کہانی کیا سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ابھی پہلے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اسلام علیکم میرے بھائی اتنی رات میں بھی اتنی محنت کر رہے ہو کیا وجہ دیکھیں روزی کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور میں کومیٹڈ تھا اپنی جوب کے ساتھ اور میرے پاس ایک آرڈر تھا جو کہ لاسٹ آرڈر تھا اور مجھے ڈیلیور کرنا ہی کرنا تھا چاہے بارش ہے چاہے تفاہن ہے تو میں کومیٹڈ ہی جوب تو مجھے اس کو ڈیلیور کرنا تھا اور میں ڈیلیور کر دیا ہے کی لینگویج مجھے لگ رہی ہے کہ آپ کو پاکستان سے باہر بھی کہیں رہ گیا ہیں جی بلکل میں رہ کے آئے ہوں مجھے تقریباً دس گیارہ ماہ ہوئے ہیں میں ایبروڈ سے ہوں اور میں پانچھے کنٹریز میں رہ کے آئے ہوں یار ماشاءاللہ کیا کام کرتے تھے آپ میں نے سٹارڈی میں جو میری فرس جوب تھی وہ ایز سپروائزر تھی سیل سپروائزر اس کے بعد پھر میں سوریس مینجر بنا پھر کسمر سوریس مینجر رہا امان میں اس کے بعد پھر میں قطر میں بھی رہا اس کے بعد پھر میں میری جو ریسنٹ جوب تھی وہ دبائی میں شورو مینجر تھا میں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ آسمان کی انچائیوں سے ایک دم اتنا نیچے کیا ہوا سر اس میں اللہ کی مرضی ہے اللہ جس حال میں رکھے اس میں ہمیں الحمدللہ کرنا چاہیے اور بس ایسی ہے کہ پہلے میری مطلب بہت اچھی جوب تھی اور بہت زیادہ اچھی انکم تھی اور اب میں ایک دم یہاں آکے میری انکم اتنی اب کام رہ گیا لیکن میں کبھی بھی نہ شکری نہیں کی میں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں الحمدللہ میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ مجھے پوچھنا مناسب نہیں ہے پر میں صرف موٹیویشن کے لیے لوگوں کی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنا فرق آگیا ادھر کتنے پیسے کمالے تھے تو اور یہاں پہ کتنے سر اسٹو پرسنل لیکن ایمھھا intentional لیکن ایمھھا ایمھا ایمھھا موٹی معا ایمھا اکر آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو میری جو لاس جو آپ سے دو باری میں چاہتا ہے یو ای ی یونائٹیز ایرمائیوانٹس نے پاکستانی روپے میں جتا ہوں اساڑھے تین لاک رویاں بنتی پہ اور اب یہاں پہ پہ یہاں پہ سر بیچ سے پچیزار رویہ مکڑ کمالے ہماروں میں تک اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زیادہ آپ کو دوبارہ اسی ترقی کی بلندیوں پر لے کر جائے مجھے یہ بتائیں آپ شادی شدہ ہیں نہیں مگار شادی شدہ شادی شدہ نہیں ہے پھر بھی اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے کیونکہ یہاں پہ نوجوانوں کا جو زیادہ تر کونسپٹ ہے وہ یہ ہے یا تو باہر جانا ہے اور یا پھر نوکری وہ کرنی ہے جس میں اچھے خاصے پیسے ملیں زیرو سے تو سٹارٹ کرنا ہی نہیں ہے تو آپ واقعا تھا ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے مجھے یہ بتائیں کہ کسٹمرز جو ہیں وہ کبھی کبھی کو بتمیزی بھی کر دیتے ہیں فوڈ پانڈا کے ڈیلیوری پر سر برکل کر دیتے ہیں اور برکل ہمیں سننی پڑتے ہیں باتیں اور مہاری تربیت گھر سے بھی چھتے ہوئی ہے اور جو میں جوبز کر کے ہوں اور اس میں میں نے جو ایکسپوزر کیا ہے جو میرا پورا وارڈ وائیڈ میں مطلب پندرہ سال سولہ سال میں تو کسٹمرز سے ریلیٹڈ سے ہمارا زیادہ ہوتا تھا اور کسٹمر میں سب سے پہلے چیزیں سکھائے جاتی ہمیں کہ کسٹمر کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے کسٹمر چاہے کچھ بھی کہے تو اس میں بلکل ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے ہر چیز اور بڑے مینرز میں رہا کے اور بڑی اپنی لیمٹس میں رہا کے کسٹمر کو ایکسپلین اور ڈیفائن کرنی ہوتی ہے کہ آپ یہ معاملہ اس طرح جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں تو مطلب ہمیں ایکسپلینٹ کرنا پڑتا ہے اس میں بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنا وقت بھی دیا اور ہمارے ساتھ یہ گفتگو بھی کی اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں برکت دے آپ کانڈلی یہ نوجوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں بلکل میں میسیج یہی دینے چاہوں گا کہ میں اسٹم بلکل ایج کے اس سٹیج پہ آج کھوں کہ میں جو ہمارے پاس اور ہمارے پاس ڈیرہی نواز فرمہ نہیں کرے گے جب ہمارے پوچیکے اور ہمارے پاس آرام کرتا ہے اسی طرح ہاتے پاس آرام کرے ہے جو ہمارے پاس آرام کرنا گوہ کنڈ مبین کنڈ کھوڈ آپ کے لیے درے ہیں ہائے دارے ہیں صرف اور ہمارے پاس آرتے ہیں بہتنا بسکر اور ہائے دہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسلام کہتا ہے کہ آپ جب رزق کی تلاش کے لیے نکلو گے صبح صبح فجر کے بعد جسٹا ہے میں رزق کی تقسیم کر رہا ہوتا ہوں تو میں خود سے برکت ڈالوں گا تو ہمارے نوجوانوں کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا شورٹ ورڈز میں کہ آپ ایکسپیکٹیشن اپنی خواہشات دیکھیں نا جتنی خواہشات ہر خواہش پر دم نکلے تو بات یہ کہ خواہشات تو میری بھی یہ ہے کہ میں لیمبرگینی رکھوں اور فراری رکھوں اور رینج رو رکھوں لیکن اللہ نے آپ کے نصیب میں وہ جو لکھا ہوا آپ کو ملکے وہ ہی رہے گا لیکن aside from that or apart from that کہ آپ اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا اور اگر آپ چاہیں کہ مجھے لیمبرگینی چاہیے تو لیمبرگینی اگر آپ کے مرتے دم تک نہ ملے تو پھر وہ تو اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھی تو آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو جہاں سے سٹارٹ ملتا ہے آپ رزق حلال کے لیے نکل پڑے without wasting your precious time this is my message to you زبردرسی جہاں بھی آپ کو جیسے بھی وقت ملتا ہے رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑے اور کام کرنا زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا کے سانس لینا ضروری ہے یاد رہے کہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے اچھی earning نہیں کریں گے معاشرہ یہ آپ کو عزت اور مقام نہیں دے گا لیکن اگر آپ کام کرتے ہیں اچھی earning نہیں بھی کرتے تو بھی میرے جیسا بندہ بھی اس بھائی سے متاثر ہو کے بارش میں اس وقت رکھ کے بھی اس کو سلوٹ پیش کرے گا اور یہی ہے سچا پاکستانی یہی ہے سچا مسلمان جو رزق حلال کی تلاش میں ہے اور میرے نوجوانوں سے بھی میرا یہی پیغام و message ہے کہ آپ لوگ بھی خدارہ وقت نہ ضائع کیا کریں اور نوکری کی تلاش کریں اور جو بھی آپ سے بن پڑے آپ ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ وعد